ہائے فرنس میں ہم سور یہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کریزی سلمان خان کے سامنے بہت سارے موویز کے افرز ہیں لیکن سلمان خان ہر فلموں کو بڑے ہی جاج پر رکھ کے چیوز کر رہے ہیں یعنی کی بہت ہی دھیان سے وہ اس لیے کیونکہ سلمان خان کو بھی پتا ہے کہ ایک ایک مووی فلوپ ہونا آج کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے ویسے ریس سے فلوپ نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود جو سننا پڑا سلمان خان کو وہ ان سے بہتر شاعر ہی کوئی جانتا ہوگا اور جو جلی کٹی برا بھرا جو بھی بہت سننے کو ملا اور بہت ٹرولنگ ہوئی تھی بہت مطلب بہت زیادہ اکھلے سلمان خان کی نہیں باقی دونوں جو خانز ہیں شارک خان اور آمیر خان ان سب کی بھی جمپ کر ٹرولنگ ہوئی پیچھے سال انیویز فلال بات کی جائے سلمان خان کے بارے میں کہ ان کی ایک فلم سے ان کا نام جوڑا جا رہا تھا جس فلم کو نام تو نہیں دیا گیا تھا لیکن سوپر ہیرو فلم کہا گیا تھا اور اس فلم کو روحید دھوان کرنے والے ہیں اور ان فلم کا آپ کو پتا ہے روحید دھوان پہلے ورن دھوان کے بھائی ہے دیول دھوان کے بیٹے ہیں اور انہوں نے ایک فلم بنائے تھی ورن دھوان اور جان ابراہم کو لے کر دھشوم جو بلکل دھشوم ہو گئی تو ایسے میں یہ جو فلم ہے سوپر ہیرو فلم بہت بڑے سکیل پر بنائی جانے والی کہا جا رہا ہے اور رتی کروشن کو پہلے اپروچ کیا گیا تھا رتی کروشن کی طرف سے کچھ شاید آنسلز نہ آنے کے باوجود آئی مین آنسلز نہ آنے کے بعد سلمان خان کو اپروچ کیا گیا اور رتی کروشن نے بھی آئی تھنک کہا جا رہا ہے کہ کرش مووی جو ان کے آنے والی تھرڈ پارٹ اس کے لئے فلال ان کے مہینڈ میں سب چیز چل دی ہے وہیں بات کی جوا سلمان خان نے بھی اس فلم کو فلم کے لئے اپروچ کیا گیا سلمان خان کو بھی انہوں نے بھی سالینٹلی اس فلم کو ریجیک کر دیا کیونکہ وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ فلم کو ایک تھوڑا سا ینگ ہیرو چھئیے اور اتنا وقت وہ ایک فلم کو نہیں دے پائیں گے جتنا وقت ایتنگ سلمان خان کے لئے چھئیے رہ گا سوپر ہیرو فلم کے لئے اور اس لئے سلمان خان نے اس فلم کو تھوڑا سا پرے کر دیا ہے یعنی کہ سلمان خان will no longer be starring in روہی دھوانز سوپر ہیرو فلک اور ایک اور نیوز تو آپ کو پتا ہے جو آج ہی صبح بریک ہوئی ویسے کل رات کو ہی بریک ہو گئی تھی وہ نیوز تھی کہ ویٹرین فلم جو ساؤدھ گرین فلم ہے اس میں سلمان خان نظر آنے والے تو یہی میں اس لئے سٹارٹنگ میں ہی کہا سلمان خان ہر ایک چیزوں کو تھوک بجا کر یعنی کہ ایک نم چیک کر کر چوز کر دے تاکہ وہ فن کسی بھی طرح سے باکس آفیس پر آندھے مون نہ گر جائے اور لوگوں کو وہ فلم میں پسند آ فلہال سلمان خان بہت جلد ریپ اپ کرنے والے بھارت مووی اور کہا جا رہے کی فلہال سلمان خان کئی دنوں تک گھر بھی نہیں جا رہے وہیں شوٹنگ کے سیٹ پر ہی سو جا رہے وہیں انجوائی کر دے اور وہیں شوٹ بھی کر دے نمبری فلم سٹی میں شوٹنگ چالے فلہال سلمان خان کی بھارت کی آپ فلہال کتنے خوشے اس خبر کو جان کر ضرور بتائیے کہ سلمان خان is no longer a part of سوپر ہیو فلم بھائر دو ہی دھوان ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگا تو شان کو سبسکرائب کرے گا نہ بھولے گا